کچھ نہیں کہتا اتنا کہتا ہوں دل کی بند کھڑکی کو پھول کے اس کے اندر بٹھا دیجئے میرے نبی کا اگر ایک ناخن ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور سارے مومن مسلم یہ مانتے ہیں کہ دوسرے پلڑے پہ ساری کائنات رکھتی جائے تو پلڑا نبی کے ناخن والا بھاری ہے ایک سوال ہے کہ میرے نبی نے فاطمہ زہرہ کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے اچھا ویسے ایک سوال یہاں پر ابھی میں کھڑا کرتا ہوں یہ ناخن آپ کے بڑھ جاتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں کاٹتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو بڑے ہوئے ناخن ہیں یہ فضول چیز ہے ہمیں تو پھر یہی کرو میں مائے پہنے پرانے پرانے وقت میں کہہ دی تھی کرت ناخن نہ سٹو نہ غزتو نہیں ہے پھر بڑے تمام سے چولی میں ایسے کر کے ناخن کاٹنے ہیں ایسے کر کے چولی پاہ اوہ نہ غزتو نہیں ہے اللہ اس کا مطلب ہے یہ فضول چیزیں ہیں یہ فالتو چیزیں اس کو کٹتے ہیں جسے ناخن بڑے بڑے ہوں ہیں تو لوگ کجل کرنا ہے تاکہ بڑے نہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ ناخن بڑے ہوتے ہیں اور اچھے نہیں ہوتے ہیں تو میرے نبی کے ناخن بھی بڑے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ناخن بڑے ہی نہ ہوتے ہیں جب میرے نبی نے ان کو کٹ کے پھینکنا ہے تو بڑے ہی نہ ہوتے ہیں امام ترمزی اور دیگر علماء فرماتے ہیں اگر حضور کے ناخن بڑے نہ ہوتے تو یہ نقص بشریت کی دلیل تھی جس طرح آج اگر کسی بندے کے ناخن بڑے نہ ہو ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں ڈاکٹر جی مڑے ناخن نہیں بدنے حالانکہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں چنگا کر شکرنے کرنا توڑے ناخن نہیں بدنے کٹنے نیس پینے ہیں لیکن نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کہیں بیماری نہ ہو کہ میرے ناخن بڑھنا چھوڑ گئے ہیں بڑھنا ختم ہو گئے ہیں اللہ اکبر ملاحی قاری عبادت دلوزی دیگر علماء اور محدثی آپ فرماتے ہیں حضور کے ناخن بڑھتے تھے تاکہ پتا چلے کمال بشریت ہے لیکن ایک ناخن کی قیمت ساری کائنات سے زیادہ بھی پتا چلے محبوب کتنا قیمتی میرے نبی مکرم سیدے کونین سرورے کونوں مکاو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ناخن ایک بڑھے پہ آپ کا ناخن ایک بڑھے پہ کالو پا میں میں ہولی ہولی کرا لیکن ایک کا گل سمجھا جاواں کہ میں سمجھا گا میری تقریر لگ گئی ہے ناخن ایک پلڑے پہ ساری زمینیں دوسرے پلڑے پہ ایک مومن کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہو کہ زمینیں بڑھ جائیں گی نا نا وہ کہے گا میرے نبی والا ناخن قیمتی ہے ناخن کا مقابلہ یہ ساری کائنات ملکہ نہیں کر سکتی تو پھر مجھے کہنے دے ناخن تو فالتو چیز ہوتی ہے اسے تو ویسے بھی پھینکا جاتا ہے اور جب نبی کے ناخن کا ملکہ یہ کائنات نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ جس فاطمہ کو میری نبی نے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اس فاطمہ کا مقابلہ کون کر سکتا اور مجھے یہاں ایک جملہ سے آگے اور بڑھانا ہے میں اپنے آقا کا ذکر تو کروں گا ناصر کا ایک دن میرے نبی کے صحابہ کی بزم لگی ہوئی ہے حضرت مولا علیہ و کونے میں بیٹھ کے میرے نبی پاکے جھوٹوں کی مرمت کر رہے ہیں اتنے میں ایک قبیلے کی طرف سے قبیلے کی طرف سے ایک خاصد آیا اس نے آ کر بتایا یا رسول اللہ آقا جی فلان قبیلے والوں نے بد اہدی کر دیئے قبیلہ بنو ولیہ والوں نے بد اہدی کر دیئے بغاوت کر دیئے انہوں نے اپنا اتاعت ریاست مدینہ سے ختم کر دیئے میرے نبی مکرم نے جب یہ سنا فرمایا جاؤ جا کے قبیلہ بنو ولیہ کو کہ دو باز آ جاؤ اگر وہ پاس نہ ہے تو میں ایسی شخصیت کو بیجوں گاؤ ایسی شخصیت کو بیجوں گاؤ جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گی جو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے یعنی قیدی بنا لیں گے جو انہیں قتل کر دیں گے ان کی اولاد کو قیدی بنا کے لے آئیں گے اوہے وہ ہوگا کون وہ میری جان ہے وہ میری جان ہے میں اپنی جان بے جھو گاؤ میں اپنی جان بے جھو گاؤ میں اپنی جان بے جھو گاؤ میری جان جائے گی وہ نے قیدی بناے گی یہ بغابت کو فروغ کر دیا جائے گا نبی کے سعابہ نے سر اٹھائے کہ جان کسے کہاں جا رہا ہے یہ نبی کی جان کون ہے کیونکہ بزم میں تو بہت سارے لوگ ہیں نیگ نگ نبی کے صحابہ بھی ہیں حضرت سلمان فارسی بھی ہیں حضرت ابو ذر گفاری بھی ہیں کچھ سعابہ نے حضرت ابو ذر سے پوچھا یہ جان کون ہے انہوں نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا وہ جو نبی کے جوتے کاٹ رہا ہے اسی کو نبی نے اپنی جان کہا تو سیمپا میں ساتھ وارا مارو جنہا پچھلے ہیں انہوں نے تعلق ہی کوئی نہیں ہونا تھی آلی یا کھڑا ہی کوئی نہیں جانگا میں صد کہ جاؤں نارے ہاں جاری کہ ہون پتہ لگے ہے جس لئے تو سان ہاتھ چاہے وقت دور چل جائے گا ویسے یہ بات میری پرانی ہے لیکن مجمع بڑا مزے کا ہے اللہ تعالیٰ گوشی صاحب کو اور سلامت رکھیں ان کی سارے ٹیم پپڑے زبردست انداز سے میں پر میرے کنج پہلے آکر ٹیم شہم اپنا ہی ہیں تو اسی یہ فکر نہیں کرنی جتے تک کھڑی یا کڑیوں کھڑو انہوں نے پتہ کہ شادیاں تر ٹیم دینے ترے وجہ نہ تمڑا رٹی کھولنے تو کوئی بات نہیں اگر ہم لوگ اس طرح کرویٹ سے تھوڑا سا حضور کے ذکر کے لیے لیکن میں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا انہیں کچن چیزیں ہیں اس کرتا ہوں اور میں اجازت چاہتا ہوں اس کو درہا توجہ سے آپ نے سننا ہے ادھر میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ نماز کی اندر سارے بیٹھے تشہد میں بیٹھے پڑھاتا ہی آتو لِلہ وَسَّلَبَاتو وَتَّيِّبَات السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحیم اشہدو اللہ الہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلی اٹھائی تشہد میں میرے نبی مکرم نے فرمایا یہ جو تشہد کے دوران تم انگلی بھلند کرتے ہو انگلی اٹھاتے ہو یہ انگلی صرف انگلی کا اشارہ نہ سمجھو یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ انگلی شیطان کے سینے میں تیر بھنگ کے لگتی ہے یہ انگلی اٹھانا شیطان کے سینے میں تیر کی طرح یہ انگلی جا کر پہ بست ہو جاتی ہے اس کا سینہ پھار دیتی ہے اس کا سینہ زخمی کر دیتی ہے یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا مطلب انگلی اٹھاؤ نمازی انگلی اٹھائے سینہ شیطان دشمن لئین کا چلنی ہو گیا یہ کیا ہے یہ رنگ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے فقائے اسلام نے اس کی تشریف فرمائی فرماتے ہیں اصل اصل میں اصل میں اصل میں جس وقت بندہ انگلی اٹھاتا ہے ساتھ پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہ اللہ زبان سے کہتا ہے میں قبائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ایک ہے ادھر انگلی اٹھا کر کول و فیل کا اقرار کرتا ہے کول و فیل کٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ دشمن جو تویید کا دشمن ہے جو دین کا دشمن ہے جو کلمے کا دشمن ہے اس پہ یہ انگلی اتنی گران گزرتی ہے کہ اس کا سینہ پھٹنے لگتا ہے مجھے اب سمجھائی کہ یہ انگلی کیوں اٹھائی نبی نے اور مجھے یہ بھی سمجھائی کہ خدیر خم کے موقع پر جب مولا علی کی ولایت کا اعلان میرے نبی نے کیا تو نبی نے اپنا بازو کیوں اٹھایا تھا حضور نے ہزاروں باتوں کا اعلان کیا میرے نبی نے کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائی بولا علی کا جب اعلان کیا من کنت مولا فا علی مولا اس وقت میرے نبی نے علی پاک کا بازو پکڑا اب میں جملہ ڈیلیور کرنے لگا ہوں اور خطیب جناب دیس منٹ گھل وردہ کے آنے جدو جو پائنٹ دے وے اگو پہ قدری ہو یقین کرو پھر ساڑے دے لیتے بھی انجل لگنے ہیں جیئے تسی مکہ مارے ہیں ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اگر ہمارے اس قیمت مل جائے آپ کی داد کی صورت میں آپ کے ذوق سبحان اللہ کی صورت میں ہمارا قریجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سنیے میرے نبی نے انگلی اٹھائی کال اور فیل کٹھے ہوئے دشمن کا سینہ پٹ گیا دشمن کا سینہ پٹ گیا دشمن کے سینے میں پیر پل گئی یہ انگلی پیوستہ ہو گئی اب میرے نبی نے نولا علی کا اعلان کیا تو بازو اٹھایا بازو اٹھایا جات کے بیٹھنا یار بازو اٹھایا میرے نبی نے اب خود غور کر جب انگلی اٹھے تو توہید کے دشمن کا سینہ پھٹتا ہے جب بازو اٹھے گا تو دشمن علی پہ کیا گل رہے گا اس واسطے ہم کہتے ہیں جب مولا علی کا نعرہ لگے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ علی کی صدا بلم کیا کرو تاکہ کال اور فیل کٹھا ہو اپنوں کے کلیجے تھنڈے ہوں دشمن کا سینہ پھٹ جائے نعرہ ہے اور میں اٹھا کے لگے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا محمد جسی کی مولا اس کا حلیم تو میرے نبی کے ذکر اور میرے مصطفیٰ کی تعظیم کنا تو جب میرے نبی کے صحابہ کی زندگی گزری عدب اور تعظیم میں ہے میرے نبی کے صحابہ کی زندگی گزری ہی ذکر مصطفیٰ میں ہے تو جس طرح یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ چودری صاحب نے ملک صاحب نے راجہ صاحب نے زندگی میں پانی کتنی بار پیا زندگی میں کھانا کتنی بار کھایا کسی طرح یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ابو بکر اور عمر نے زندگی میں میلاد کتنا کیا تھوڑا سا دو چار جملے اور کہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں صاحبہ اکرام نے میرے نبی کے ذکر واریاں لگا لگا کے کیا منتر والے لیا نہیں پتا واری لانا کیوں ادھر تو بول ادھر میں بولوں ادھر میں بولوں ادھر تو بول ادھر میں بولوں ادھر مقابلہ لگا کے یہ جس طرح یہ کئی دفعہ لوگ وہ کرتے ہیں نو میاں صاحب کے شہروں کا مقابلہ ہوتا ہے لیکن ایک بات ایک حد ہوتی ہے ایک خطیب آئے ایک واقعہ سنائے کسی بادشاہ کا تو اسے ایک بار ہم سننے دو جی تری بار توسی کہنے ہیں توسی کہنے ہیں کہ مولوین صاحب میربانی کرو خطیب صاحب میربانی کریں آپ خدا کا واسطہ تین واری اگی سنن چکے ہیں اے میربانی کرو جناب اللہ بار بار نہ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں حضور کی ایک بات ہزار بار آپ چھوٹے ہیں کبھی دل تنگ ہوئے کبھی دل تنگ ہوئے اس کی وجہ کیا ہے میاں صاحب نے یہ راہ سے فردہ اٹھا ہے میاں صاحب ماتے کہ ککھ سوا دنا نشیرین در دیساں کھنڈائی چکے جوٹیاں ایک دن میرے نبی پاک کے سامنے میرے نبی کے چچا میرے نبی کے چچا کا نام ہے حضرت عباس جا گئے ہیں ہر سارے وہ دعا کے لئے بے شک چیزیں لے آئیں کوشی جی اے میری گال پہلے ہمیں آکے ہیں نا کام بتائی تا رکھو تا پھر انہیں ایک کام گڑھ وڑھ نہیں کرتی اے رٹی نہیں پانی بیچی اے مربانی بس جو جو چیزیں آگئی ہیں دعا کے لئے میں ایک آخری چند منٹ لگا کے اور امید ہے کہ میں انشاءاللہ دھائی سے پہلے پہلے تقریر کو کمپلیٹ کر دوں انشاءاللہ کیا کہا میں نے صحابی یہ رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس بن عبد المطلب اے پاپیاں میرے دھر کرو نا جدو میں گالے نا دھر مڑتا ہے پیچھا مڑتا ہے وہ ادھر دگیرہ سجنہ ادھر تک میرے نبی کے شفیق چچا حضرت عباس میرے نبی کے جتنے بھی چچین حضرت عبد المطلب جب آپ کا وشال ہوا بڑے بڑے مہتسین کرام نے لکھا ہے آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو میرے نبی کے سامنے کٹھا کیا مکناب مکناب حبید حریس حمزہ عباس ابولاب ابو طالب میرے نبی نے فرمایا جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایک تر من حام اے محمد ان چچاؤں میں سے ایک چچے کو چن لو ایک چچے کو اختیار کر لو جسے تم پسند کرتے ہو تم چن لو تاکہ میں تمہاری کفالت اس کے سپرد کر جاؤں گا چونکہ جب تک حضرت عبد المطلب کفین تھے حیات تھے تو کفالت ان کے ذمہ تھی میرے نبی مکرم سیدے کو نیم نے کس کو چنا میرے دوستوں ذرہ توجہ سے سنا انہا محمدن کا دختار آباد طالب میرے نبی نے سارے چچاؤں کو دیکھا میرے نبی نے علی کے بابا حسنین کے دادا حضرت عبد المطلب پہ ہاتھ رکھا آپ نے عرض کیا حضرت عبدالعبو طالب پہ ہاتھ رکھا حضرت عبدالعب طالب پہ ہاتھ رکھا حضرت علی کے بابا حضرت عثنین کنیمین کے دادا حضرت عبدالعب طالب پہ ہاتھ رکھا انہوں نے اور آپ نے فرمایا دادا حضور ابو طالب کو میں نے چونے لیا ایک جملہ ذہن میں رکھئے حلیمہ سادیہ کے بارے میں ہمارا کیا نظری ہے عام لوگوں سے کہو نا تو کہتے ہیں مکہ دیاں دائیاں آئیانے دے میرے نبی نو چھٹ چھٹ گے جاؤ رہیانے ادنوں علیمہ سادیہ آئی ہے جنہوں دائیاں چھٹیاں خویا ہے علیمہ سادیہ نے لیا چلو اور کوئی نہیں دے یتیمی چھوڑنا ونانا عشق والے کہتے ہیں ادنا سجنہ ہے گلن آکھیں ادنوں دائیاں نے میرے نبی نو نہیں چھٹیا میرے نبی نے کسی دائی نو علیمہ تو بغیر مو ہی نہیں دایا یہ عشق کا جملہ ہے یہ محبت کا جملہ ہے کہ میرے نبی نے کسی دائی کو قبول ہی نہیں کیا علیمہ سادیہ کے بغیر اسی لیمہ پاں فرماتی ہے جیسے ہی میں گئی نا میری سواری کمزور تھی سب سے آخر میں گئی دروازے پر دستکان انا مور دیا دودھ پہ لانے والی ہوں بچہ تلاش کر رہی ہوں اگر بچہ مل جائے گا تو دودھ میں اندر سے ہر ایک دائی کو ایک ہی آواز لگتی تھی تیان ہے یہ آج کی تقریر کا میسیج ہے اور میری تقریر مکمل ہر دائی کو اندر سے ایک آواز آتی تھی ابن ان یتیم ان بچہ یتیم ہیں تعدی ان یتیم ان دودھ پیرے والا یتیم ہیں تو دائیاں یہ سوچ کے چلی جاتی تھے میں لڑا کیے باہر سے دستہ کوئی کون حلیمہ میں نینہ ہمتے میں بنی سات کون ہو حلیمہ کون ہو حلیمہ کون سے آئی ہو قبیل ابن انسان سے میرا تعلق ہے حردی ان یتیم ان بچہ یتیم ہے حلیمہ نے یتیم کا نام سن کے مو نہیں پھیرا کہا مجھے منظور ہے آپ جو جملہ دینے لگوں میری تقریر کا نچوڑ رہی ہے حلیمہ جب اندر گئی باہر سے کیا سن کے گئی کون ہے پھر یار دیا جاگو یار مربانی کرو کون ہے صرف حضرت مو نہیں یا لانا موچو بولنا ہے صرف نہیں یا لانا کون ہے یتیم ہے بچہ یتیم ہے حلیمہ یہ سن کے اندر گئی کہ یتیم ہے بڑا جملہ میرے سیدی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں حلیمہ یتیم کو قدر دینے اندر گئی رب نے جھولی میں درہ یتیم ڈال دی گا میری آج کی تقریر کا یہ نچوڑ کا جملہ تھا جو کئی ادرات نے تو ماشاءاللہ بڑی قدر دی اور کئی ادرات اس کو چھوڑ گیا حلیمہ باہر سے اندر گئی یتیم سن کے یتیم اے قبولے اندر گئی اندر یتیم نہیں تھا درے یتیم تھا حلیمہ باہر فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں گئی میں نے جا کر میں نے اپنے محمد کو دیکھا انہوں نے پہلی نظر مجھے دیکھ کے مسکرانہ شروع کر دیا گویا میرا نبی کہہ رہے ہوں ماں پیاری دیکھ تیرے انتظار میں میں نے کتنی عورتوں کو واپس کیا ہے حلیمہ فرماتی ہے کہ وہ مسکرہت کا تیر میرے دل میں ایسا پیوست ہوا کہ میں اپنے شور سے کہنے لگی خدا کی قسم اگر یہ بچہ مجھے نہ ملا میں مر جاؤں گی کوئی لیندین والی بات نہیں ہوئی کیا دوگے میں کیا لوں گی کتنا عرصہ دوت بلاؤں گی فرماتی ہے میں نے محمد کو اٹھایا سمیٹا میں چل بڑی میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی کہیں آمنہ کی طبیعت میں انکار نہ جائے آمنہ یہ نہ کہے دیں کہ مجھے تو منظور نہیں فرماتی ہے ویسے تو عورتیں رات گزارتیں اس حویلی میں اپنا قبیلے کا گھر کا تعرف کرواتی رات ان کی خدمت ہوتی ایک دو دن گزار کے پھر وہ بچہ لے کے جاتی لیکن عجب ماملہ حلیمہ نے دیر لگائی نہیں اٹھایا میرے نبی کو چل پڑی سیدھی گئیں فرماتی ہیں چونکہ اس وقت واجب سمجھا جاتا تھا مکہ میں جاؤ تو قابے کا تواف کرو میں نے قابے کا تواف کیا حیران تب ہوئی میں عجرِ اسود کو بہت سا دینے آگے پڑی مجھے محسوس ہوا عجرِ اسود میرے محمد کو بہت سا دیرا قابے کے درو دیوار سے آواز آئی اخترتے خیر العالمین اے علی ماں تو کوئی نکی جی دولت نہیں چنی سونی ہے تو ساری کائنات تو چنگی دولت لے کے جا رہی اچھا تو باہر سے علیمہ سادی افر کیا آواز آئی تھی تو یتیم کا قدر دل میں آئی یتیم کی قدر نہ ہوتی تو اندر نہ جاتی تو یتیم کو دل میں ڈالا رب نے رحمت العالمین دے دیا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یوں ہی سمجھو کہ جب بندہ یتیموں کے لیے دل کھولتا ہے وہاں خود نبیوں کا تاجدار آ جاتا ہے جس شخص نے کسی یتیم کے سر پہ شکت کا ہاتھ رکھا میرے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدر اللہ ایک نیکی عطا فرمائے تو میرے نبی کے چچاؤں میں سے چچا حضرت سعیدنا عباس ایک دن میرے نبی کے سامنے آئے میرے نبی نے فرمایا تم بڑے ہو چچا کہ میں بڑھوں سمپل سا جواب ہے ایک پتری یہ چاچے ہیں آکھیں چاچا تم بڑھیں کہ میں تے چاچے کے آکھ نہیں تمیزہ میں ترپ پہ ہو جاؤں تو مارے گلوہ ڈبڑنا ہے میں سمجھانے لگا ہوں کہ یہ حضور کے قریبی رشتہ دار بھی میرے نبی کو کیا کیا ایسی جدے دے حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور کے چچا نے فرمایا فرمایا عرض کی یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں پر عمر کچھ میری زیادہ ہے بڑے آپ ہیں پر عمر میری زیادہ ہے حضرت عباس بن عبد المطلب سے میرے نبی نے فرمایا چاچا بیسے آپ نے مجھے کب نبی سمجھا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ رہے تو مارا تنبوبہ دیکھا انت فرما دے تو رائتو کا تشیر و بیسوے کلال کمر ازا شرطہ علیہ المالا میں تو آپ کو تب سمجھ گیا تھا آپ نبی ہیں جب ابھی آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نبی ہوں پھر میں میں نے آپ کو دیکھا ازا شرطہ آپ تو شیر و بیسوے کلال کمر میں دیکھتا تھا کہ آپ چاند کی طرح اشارہ کر رہے ہیں اور پھر میں چاند کو دیکھتا ہے جدر آپ در مگلی جاتی چاند ہوتا میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے لادلے نبی ہیں اے میری گال لڑا سننا اے جڑے چاچے نے اے کاندواری اے گھر میں دیکھا کہ میرے نبی جناب پنگوڑے میں لیٹ کے چاند کے اشارے کر رہا ہے تو جس چاچے نے سنبھالا میرے نبی کو اس کو پتہ نہیں چلا کہ محمد نبی بس کچھ باتیں اکل کی بھی ہوتی ہیں اے چورن کھان وستے اکل نہیں ہے اے دا بھی کچھ کام جے اس کو سمجھے پرکھیں اللہ نے ایسی لیے دیئے کہ اس کو ہم استعمال کریں میرا نبی جس چاچے کو کتنی عجیب سوچیں میرا نبی جتھوں لنگ جاوے اتھے کرم دیاں بہارا آنچان دیاں میرا نبی جتے پیرلا چھٹے اوہ جگہ تے جنتاں بڑا دین دا ہے میرا نبی جنہوں ہتھ لانچ دیو سونا پڑن جان دا ہے تھی میرا نبی جس گود وچے زندگی گزار رہے ہیں انہوں کجھ نہیں لبتا جس گھر میں میرا نبی زندگی گزار رہے ہیں اس گھر کو خالی چھوڑ دیو ابو طالب میرے نبی کا نگے بان بن کے زندگی گزار رہا ہے جو تین مصطفیٰ کے کار پا رہا ہے ابو طالب اپنے جگر پھلے رہا ہے اپنی چھاتی پھلے رہا ہے اور ظالموں اس ابو طالب کو بھی نبی کچھ نہیں دے سکا اپنے اپنے ذوک کی باتیں ایک بڑا جملہ ہے کاشی کے رسول نے کہا تھا اس نے کہا تھا جے ہے ابو طالب جان نبجے جانے تھے اللہ اس دی جائی جان نورہ کے چھٹے جس ابو طالب نے حضور کو آئے آئے حضور نے ان سے پیار کیا انہوں نے حضور سے پیار کیا تو بارہ بات دور چلی گئی میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں حضور طب باسمین عبد المطلب میرے نبی نے ایک دن فرمایا چچا آج کچھ میری نات نہیں پڑتے ہو گال مکہ گئی بس تقریر میری اہلن جملے ہیں تے تقریر میری مکم پتہ لگا میرا نبی اپنی ناتیں سن کے خوش ہوتا ہے یار زندہ صحبت واقعی کبھی موقع ملا اے جی آج گوشیز آمنوں کے اے جی کے وقت کھلا لائے ہو اے میں مزے نال کئی بارہ ہیں ادھر جلسے آنے ہیں تے پندرم انٹہ بات تلو جناب آلون سٹائی سیکٹری کھرکنے شروع پہ رہا ہے وہ بندہ جی تقریر شروع نہیں کر دو پہلے ہی کھرکو کھرکو شروع ہو جانا ہے پاہ میں آپ لگے رہنے ہیں دھنڈ کڑا دھنڈ کڑا دھنڈ کڑا دھنڈ کڑا ادھا کنٹہ سٹائی سیکٹری لگی رہنگا دھڑلو دھلو 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 ایک شہر دو آشہر پر چونکہ میں بلوں کہ ہمارے اب یہ علمیہ ہو چکا ہے کہ جناب خطیب یا نتخان آئے گا ہم نے تلو کھرکو شروع ہو جائے آپ کو اٹھے گا ایک کھنٹہ بولے آپ ہو نا یہ چاہیے سٹائی سیکٹری کے کام ہوتا ہے جناب فلان حضرت صاحب تشریف لات نے خطاب فرماتے ہیں دیکھو نا تو بغیر ہی خطیب صاحب شروع ہو گئے لوگ نے سانے دن کھوڑا ہے ٹائم کھلا ملے حضرت نے اگل پوری کر جاما یار زندہ صحبت باقی کبھی پھر آپ کو یہ سناوں گا میرے نبی اپنا ملاد خود کے میں بیان کی یہ میرا آپ سے بادہ رہا پھر انشاءاللہ ان علاقوں میں کبھی کوئی موقع ملا آپ کو پورا صرف اسی پر گفتگو کریں گے کہ میرے نبی نے اپنا ملاد خود کے سے بیان کی یہ آخری میرے اشہاریں حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو میرے نبی کی نات پڑی میرے نبی مکرم سیدے کونین نے فرمایا چچے کوئی ہماری شان تو سناو یہاں کوئی ذہن میں نہ سوچے کہ نبی کو اپنی شانیں بیان کروانے کا بڑا جناب ہے نہ میرے نبی چاہتے تھے چاچا تو ویسے بھی ہے صاحبی تو ویسے بھی ہے ناتخانوں میں بھی نام آ جائے اور ایک جملہ کہہ کے میں جا رہا ہوں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے آپ آزاروں لوگ سن رہے ہو اپنے پاس لکھ لو پڑے لکھے لوگو یہ سکولر بیٹھے ہیں وہ کلا بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں پولیس کے مکمے والے ہیں عدلیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ یہاں پر جلوہ گھر ہیں میں آپ پہ ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں میں سوال کرتا ہوں آپ سے میرے نبی کا پہلا نادخان بتاؤ آرے کھال پاپیو یاد رکھی ہو یہ نبی نے پہلا خطبہ فلان جگا پڑا پہلا جمعہ فلان جگا پڑا نبی نے پہلا یہ کیا پہلا اے وی دا سنو نبی دا پہلا نادخان کونے اتھے نہیں بول دے مولوی کیونکہ اتھے نا علی دے پہو دا اندھا جے نبی کے نادخانوں میں سے پہلا نادخان جس نے پھرات پر میرے نبی کی ناد لکھی ہے میرا نبی اب چند سالوں کے ہیں جب میرے نبی کے چہرے کا وسیلہ دیتا ہے اب حضرت سیدنا ابو طالب کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس گورے چہرے کا وسیلہ ہے پانی اتا کر ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے چھمیں چھم بارش پر رسنے لگ گئی اس وقت ابو طالب نے میرے نبی کی ناد لکھی بابی یادو یستسکل غمام اپے بجی سیمال الیتاوہ اسمت اللل عراملی پہلا نادخان میرے نبی کا ابو لہذا یہ جتنیاں میفلے نادہ سجدیاں ہر ناد والے کو بتاؤنا چاہیے سنت ابو طالب دیدندہ ہو رہی ہے کتے کتے علی دے پیوتوں بچوں گئے ہاں جدر نامو سے رسالت کے تابسس کی باب کرو گے سباہ آل آئے گا وہ پہلا جنہ دا سو جڑا سینہ تن کے نبی دیں دشمنہ دے سامنے کھلوتا ہے اُتھے بھی نا علی دے پیودانا جے بس بات ختم ہو گئی آزریاں لگا رہے ہیں بھائی جی چرمین جی اے آزریاں ہاں سی لوگ سمجھ دیو نا اے کدرے کسا دنان لیا دے جی آزری ہو رہی ہے اے ساڑی بھی آزری ہو رہی ہے اے لاکے دے چرمین ہونا لاکے دے وٹے ہو انتے لوگ آنے ہیں آزریاں جی ساڑی آزری قبول کرے ہو میں اور دسا جائیں گے جانا سی